اسلام علیکم ایوریون سبزی ہوتا ہے روٹیوں کے ساتھ چائے کے ساتھ اتنا نہیں چلتا ابھی کلپس میں نے یہاں پر شیئر کیا ہے پوری ریسیپی ہے شیئر نہیں کیا بہت ایزی ریسیپی ہے سفرائی اور کڑی پتہ ہریم اچھی پیاز ڈال کر ہمیں چھونک لگانا ہے اور ہلتی نمک ڈال کر اس کو جو ہے ہمیں آلو کو ڈال دینا ہے آلو میں اس میں سلائٹلی باریک کٹنا ہے تو اچھا لگتا ہے سالن اور جلدی سے گل بھی جاتے ہیں اور اسی طریقے سے یہاں پر میں نے آلو کا چھوک لگا دیا ہے اس میں پانی ڈال کر اس کو گلیں رکھ دوں گی اور ساتھی ساتھ یہاں پر تذویات پڑھ رہتے ہیں ہم لوگ اور بچے اور میں یہاں پر لے کے بیٹھے تھے وہی میں نے تھوڑا سا یہاں پر شیئر کیا ہے اور اچھا لگتا ہے جب ہم بچوں کو بھی پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو بس میں ان کو شوٹ کر رہی تھی ساتھی ساتھ آپ کے بھی ساتھ میں نے یہ شیئر کر دیا ہے اور یہاں پر میں آیت کریمہ پڑھ رہی تھی بچوں کا تو میں زیادہ کاؤنٹ نہیں کر رہی تھی میرا الگ سے کاؤنٹ کر رہی تھی تو یہ تاؤزن سٹونز تھے کلرپل تو وہی ہم پڑھ رہے تھے اچھا لگتا ہے جب گھر میں کچھ پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں تو اور ابھی ہو رہی ہے گرمیاں گرمیاں میں تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے ادروائس تھنڈیوں میں بلکل ٹائم نہیں ملتا بس تھوڑا سا کام کرو اور بستر میں لگ جاؤ مطلب اتنی تھنڈی ہوتی ہے کہ کوئی کام کرنے کا موقع نہیں ملتا اور دن بھی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ دن کب شروع اور کب ختم ہو گیا تو وہی چل رہا تھا اور یہاں پر میں باہر جو ہے باہر کے سائٹ پانی ڈال رہی ہوں تاکہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہاں پر تھنڈا تھنڈا پانی ڈال دوں گی اور اچھا سا فیلنگ ہوگا تو یہاں پر میں نے سامنے تو ہے تھنڈا سا پانی ڈال دیا اس کے بعد بہت اچھا لگ رہا تھا اگدم اچھا لگ رہا تھا دھول مٹی جو ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے ساتھی ساتھ تھوڑا سا کلین بھی لگنے لگتا ہے تو یہاں پر آج پانی ڈال رہی ہوں اور بار بار نہیں ڈالتی تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے بار بار ڈالنے سے تو کبھی کبھار ہی ڈالتی ہوں اور زیادہ تر کر کے ایسے دھوپ کے ٹائم میں بارہ بجے ایسے ٹائم میں ڈالتی ہوں اور یہاں پر مجھے لگانا ہے پوچا ساتھی ساتھ اس کا بھی پانی میں یہاں پر بھر رہی ہوں تاکہ پوچا لگا سکوں اور صبح ہی صبح ہم نے پڑھائی کر لی تھی اس کے بعد میں نے سارے کام کیے ایک بار ہو جاتی ہے پڑھائی تو پھر بعد میں کام ہو جاتے ہیں لیکن کام کے پیچھے لگو تو پڑھائی نہیں ہو پاتی تو میں نے آج پہلے پڑھائی کر لی پھر اس کے بعد کام میں لگ گئی ہوں اور یہاں پر وہی سارے کام ہو رہے ہیں تو بلبل سسٹر نے کہا کہ جھوٹ اگر ہم ان کے خلاف بول رہے ہیں خیر آپ بولنے کا کام ہے بولتے رہو لیکن میں یہاں پر کلیئر کرنا چاہتی ہوں میں نے کچھ بھی آپ پر الزام یا کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے بس اقیقے کے بارے میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ کو اقیقہ کرنا ہو کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے پھر سے آپ کا سیکنڈ بلوگ دیکھا اس میں بھی بچی کے بال اتنے آئے ہیں تو اس طریقے کے بال سات دن میں ہی نکال دیتے ہیں تو بس ایک آپ کو ہم نے انفارمیشن دی کہ آپ نہ اس طریقے سے آپ ان کا اقیقہ کر لو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو پلیس آپ یہ دوسرے فنکشن آت کرنے کے بجائے آپ اقیقہ کر لو کہیں پر بھی پوچھو سات دن میں اگر اقیقہ کرتے ہو تو بچے کا ہی جو بھی اس کے اوپر بلا مسئبت ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اور یہ سنت بھی ہے تو بس یہ ہم نے آپ کے ساتھ شرکیا تھا اور آپ کو لگتا ہے اگر ہم غلط بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں پہلے تو بات جھوٹکی کروں گی بلکل بھی ہم یہاں پر جھوٹ نہیں بول رہے ہیں جو آپ کے فلوگز ہوتے ہیں اسی میں سے ہم جو دیکھتے ہیں اسی کو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں اور جو چیز ہمیں نامناسب لگتی ہے اسے پر شیئر کرتے ہیں اور یہ پچھلی فلوگ کا میں بول رہی تھا اس کے پہلے جو ہے میں نے بس یہی کہا ہے کہ اپنے رشتوں کو صحیح کر لو اپنے ہزبین کے بہن سے اپنے ہزبین کو ملا دو مطلب بھائی بھائن کو ملا دو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سواب دے گا بس یہ باتیں میں کرتی ہوں باقی میرا مقصد یہی ہے ایک چھوٹا سا ادنا سا مقصد میرا یہی ہے کہ آپ سب ایک ہو جاؤ سوشل میڈیا پر جو ہے ایک مسلم سماج کے مطلب آپ مسلم ہو اس کا ایک اچھا سا میسیج دو کہ ہم رشتے کس طریقے سے نباتے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا بس آج بھی میں یہی کہنا جاؤں گے آپ سے کہ آپ جو ہے اپنے رشتوں کو صحیح کر لو بس یہی ہے اگر آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا تو اللہ دلہ آپ کو بہت زیادہ خوش کامیاب کرے گا سواب دے گا ہر چیزوں سے آپ کو نوازے گا تو بس ایک کوشش ضروری ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم چھوٹ بول رہے ہیں چھوٹ تو ہم نے کچھ نہیں بولا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ادھر ادھر کا مسالہ لے کر لگا کر بولا ہے اور بہت سارے کومنٹس پر آتا ہے کہ ان کے لائف میں آپ کیوں انٹر کر رہے ہو سائنہ اپی کو جب بھی میں ان کا بلوگ دیکھتی ہوں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایک بیٹی سے انہوں نے ان کا مائکہ چھین لیا ہے مطلب سب کچھ ختم کر دیا ہے ہمیں تو یہاں پر سائنہ اپی دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ دو بہنیں اور بھی ہیں سیما اپی اور شبنا اپی ان کے ساتھ بھی یہ سب ہوا ہے تو یہ ہماری ایک اوپینین ہے ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر جنکہ میری اوپینین ہے اور میری صرف اتنی کوشش ہے کہ یہ سب لوگ ایک ہو جائے اللہ کے واسطے اپنے رشتوں کو سمار لے سمار لے رشتے بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں اور آپ بول رہے تھے کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دوگے تو پہلے آپ سوچو کہ آپ کیا جواب دے گے ایک بیٹی سے اس کے بھائیوں کو دھور کیا ہے آپ لوگوں نے ان کے ماں باپ سے دھور کیا ہے ہاں ہوتا ہے کچھ غلط فرمیاں ہوتی ہیں لیکن اسی چیز کو لے کر زنگی نہیں بنتی ہمیں اس چیز کو سائیڈ کر کے آگے بڑھنا چاہیے بس یہ بولتی ہوں لیکن آپ نے جو کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں وہ بلکل میں نے آپ پر کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے اور ابھی بھی میں آپ سے بولنا چاہوں گی آپ اقیقہ ضرور کرو بچی کا اللہ تعالیٰ حرین کو بہت زیادہ خوش رکھے ماشاءاللہ اتنی پیری ہے وہ اس کا اقیقہ کرو بس یہ میں کہہ رہی تھی بل بل سسٹر نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں اپنا کام ہے آپ کرتے رہو ایسا کوئی بات نہیں ہے بس ہمیں میں تو آپ کو بات میں دیکھی ہوں پہلے میں نے آسیفہ سسٹر اور اس کے بعد جو ہے سائینا سسٹر پھر آپ کی شادی ہو گئی تو آپ نے بھی بلوگنگ شروع کی تب سے ہم نے دیکھا ہے اور بس ہمیں یہ ہے کہ آپ سب لوگ اپنی رشتوں کو سمال کے ایک سوشیل میڈیا پر اچھا سر میسیج دو کہ ہمارے رشتے اس طریقے سے بنتے ہیں اور صحیح میں ہمارے نبی نے ہمیں جو سکھایا ہے اس طریقے پہ ہمیں چلنا چاہیے اور یہاں پر میں ایک اپنا اپنین دیر ہوں تو اس کا حق تو ہمارا اسلام رکھتا ہی ہے کہ ہم اپنی بات کو رکھیں اور بس میں یہ کوشش کر رہی ہوں اور یہاں پر بہت زیادہ پڑھ رہی تھی گھر میں تو پودوں کو پانی دالنے کے بعد بہت اچھے چہیکنے لگتے ہیں پودے جب بھی میں پانی دالتے ہوں تو ان کو بہت اچھے لگتے ہیں ایک الگ سا ہی ان کا روح بدل جاتا ہے جب بھی آپ پانی دالتے ہو تو دیکھنا چہیکنے لگتے ہیں مطلب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تو بچوں کو بھی یہی بولتی ہوں کہ جاؤ پودوں کو پانی دالو وہ خوش ہوں گے آپ کو دعا دیں گے تو پانی دالنے سے ایک الگ سی خوشی ملتی ہے تو ابھی میں زیادہ دھوپ ہو رہی ہے کہ دل میں دو پار دالتے ہوں صبح مارنگ میں دالتے ہوں ابھی جو دالتے ہوں وہ دو فیر کا ہے اسی لئے تھوڑے تھوڑے گیلے ہیں تو دو ٹائمز میں دالتے ہوں پانی اور یہ دیکھئے کتنے ہریالی لگنے لگتے ہیں جیسے بھی ہم پانی دالتے ہیں تو ان کا روپ ہی چینج ہو جاتا ہے میں نے بہت باتے کا اور یہ والا یہ ہم نے نیا لیا ہے اس طریقے کے اس میں پلاوہس ہے جس کا ڈیزائن پروپرلی سمجھ نہیں آرہا I think وہ ابھی تھوڑا بڑے ہوں گے تو اس کا ڈیزائن ہمیں سمجھ میں آئے گا بس میرا آج یہی کہنا تھا کہ ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں جو حقیقت ہے وہ آپ کو آگاہ کر آرہے ہیں آپ شاید اس سے محروم ہو یا آپ نہیں سمجھ سک رہے ہیں اس کا بول رہے ہیں باقی ہمارا کوئی یہ مقصد نہیں کہ ہم کسی اپنے بہن کو اس طریقے سے بولیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھ سمیت سب کو ہدایت عطا فرمائے سب کو صحیح رستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے پلیز آپ اقیقہ کریں میری دل سے آپ کے لئے ایک ریکویسٹ ہے بچے کا اقیقہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دیں اور بس یہی ہے کوئی جھوٹ وغیرہ ہم یہاں پر نہیں بول رہے ہیں میں بیڈ لینگویج ہے ہم پر استعمال نہیں کرنا چاہتی ہوں تو میں بول رہی ہوں بس میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا جو ہم نے آپ کے فلوگ میں دیکھا ہے وہ ہی ہم نے یہاں پر اپنی 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 انگیز سے شیئر کیا ہے تو اسی کے ساتھ لیتی ہوں میں آپ سب سے الویدہ انشاءاللہ اللہ فیر